نمشکار دوستو میں ہوں دینیش کے بورا دوستہ وینیش فوگٹ کا نام تو آپ نہیں بھولے ہوں گے محلہ پہلوانوں کے پردشن کے دوران جن کے اوپر پولیس نے اپنے بوٹ رکھے جن کو موڈی کی پولیس اور کیا کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے دیکھا جائے تو دمن کیا جس نے برج بھوشن شرن سنگھ پر آروپ لگائے تھے کہ اس نے اس کا یون شوشن کیا ساکشی ملک اور باقی جو محلہ پہلوان تھی لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کی گرفتاری نہیں ہوئی موڈی سرکار نے اس بات کو دیکھا کہ برج بھوشن شرن سنگھ کو ہر حالت میں بچایا جائے اور ایک ایف آئی ایر تک درج کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑا یہ ہے بھارت میں مہیلاؤں کی عزت آج وہ وینیش فوگٹ جس کے بارے میں کنگرہ رنوت کہتی ہے کہ تو موڈی سرکاری تو اس نے وینیش فوگٹ کو سب کر کے بھی اولمپنگ میں بھیجا مجھے لگتا ہے کہ اتنی گھڑا لے کر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں اب اسی وینیش فوگٹ نے اتحاس رچا ہے اور ایک ایسا اتحاس جو آج تک بھارت کی 75 سالوں کی اتحاس میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پہلوان کیا کہتے ہیں کہ فائنل میں جا کے اور مہیلہ پہلوان اس دھنگ سے کہا جائے کہ اس نے سلور یا گولڈ پکا کر لیا ہے میرا اپیسوڈ جب آپ کے پاس آیا ہے تو فائنل نہیں ہوا ہے تب تک فائنل ہوگا سلور تو پکا ہے ہاری اور جیتی تو گورڈن تو گورڈن گرل اب وہ بنیں گی اور وہاں پر ان کا مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے وہ امریکہ کی ایک ریسلر ہے ان سے پچاس کلوگرام فری سٹائل ایونڈ میں کیوبا کی ریسلر یوس نے لس گوزمین کو پانچ زیرو سے کڑی شکست دی اور آج سات اگست کو جب یہ آپ کے پاس اپیسوڈ ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک میڈل تو پکا ہو گیا ہے یعنی کہ سلور تو آ ہی رہا ہے لیکن ہمیں تو سونا چاہیے پر سوال یہ پیرا ہوتا ہے کہ یہ ان کو بھی تو جواب ہے جنہوں نے وینیش فوگٹ کا یون شوشن کیا اور اس کے اوپر پردھار منتری نہیں بولے اب جب کی یہ سونا جیتیں گی یا چاندی جیتیں گی تو کیا یہ پردھار منتری بودی پھر سے بے شرب ہو کے کہیں گے کہ آپ نے ہمارے دیش کا نام اونچا کیا دیش کا نیچا کیا تھا جس کا نام برج بھوشن شرن سنگھ تھا وہ کہاں پر ہے اس کو کچھ نہیں ہوا اسے کچھ ہونے نہیں دیا مجھے تو اس بات کی خوشی ہوگی اگر وہ میڈل جیتی ہیں اور اس کے بعد انہیں بلکل بھی پردھار منتری سے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو پردھار منتری کے من میں ان کے لیے کوئی شردہ نہیں ہے کوئی سمبان نہیں ہے ناری کے لیے ان کو اس کو ایسے آدمی کو جواب دینا چاہیے یہ میں openly کہہ رہا ہوں کی میڈل جیتنے کے بعد اسے پردھار منتری جو سب کے ساتھ بات کرتے ہیں انہیں سب بات نہیں کرنی چاہیے یہ اس جنتر منتر کا جواب ہوگا جہاں پر بیٹیوں کے اوپر پولس نے اپنے بوٹ رکھے تھے اور ان کو روندہ تھا آج وہی بیٹی جب بھارت کا نام روشن کر کے اپنے نام ساتھ ملائے گی تو آپ سوچئے گا کہ کتنی بڑی چیت ہوگی یہ جواب ہوگا کم سے کم ان جیسے تانہ شاہوں کو جو ان جیسی بیٹیوں کا آج سممان کرتے ہیں آپ مریادت ہوتے ہیں یہ جواب ہوگا بریج بھوشن شرن سنگھ کو اور شاید یہ جواب ہوگا ایک یوہ آکروش کا بھی اس دیش کے اندر جو آپ نے شریلنکا میں دیکھا جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور اس دیش کی تانہ شاہی سرکار کو بھی ایک جواب ملنا بہت ضروری ہے کہ ہاں تم ان سے آلگ نہیں ہو ہو سکتا ایک دن ایسا آئے کہ بھارت میں وہی ریپیٹ ہو جو آپ نے شریلنکا اور پانگلہ دیش کے اندر دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری اور سے شک کامنا ہے وینیش فگٹ کو ہم نے ہمیشہ ان کے لئے فائٹ کیا ہمارے چینل نے بھی فائٹ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھا بہت ضروری تھا شکریہ